ہیلو دوستو سواکت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ڈی ای سی ای دوزار بائیس سیشن کے لئے جو اسائنمنٹ آ چکے ہیں تو ان کی سولڈ اسائنمنٹ کی پیڈیو فائل تو اس کی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے آپ کے لئے آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو اگر پیڈیو فائل لینی ہو تو وہ بھی آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر میسیج کر کے اپنے سبجیکٹ کوڈ ہمارے سے پرچید کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے کریے ہمارے چینل کو سبکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ڈی ای سی سے جڑی ہوئی سبھی جانکاریاں آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے پاس سبھی طرح کی اسائنمنٹ اور پروجیکٹس بغیرہ مل جاتے ہیں ڈی ای سی کا پروجیکٹ بھی ہے اور ریڈی ٹو سمیٹ آسائنمنٹ بھی ہیں تو آپ جلدی سے اس چینل کو سبکرائب کریے اور آئیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف تو ڈی ای سی کا ایک آسائنمنٹ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ آرام سے اپنا جو آسائنمنٹ ہے تیار کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی ای ڈیپلمہ جو ہے انٹیٹی ڈیپلمہ بھی بولتے ہیں ایک انہوں کی طرف سے یہ کروایا جا رہا ہے ون ایئر کا تو اس میں جو بولتے ہیں کی تین آسائنمنٹ ہوتے ہیں اور تینوں آسائنمنٹ میں تین تین پارٹ ہوتے ہیں یعنی کی اگر ہندی میڈیا میں کر رہے ہیں تو ڈی ای سی ون کا کیک ہے گے اور ڈی ای سی ٹو کا کیک ہے گے اور ڈی ای سی تھیری کا بھی کیک ہے گے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک آسائنمنٹ میں تو فرスٹ پارٹ میں تو آپ کو کوشن کرنے ہوتے ہیں اور جو خیئے اور گیاے وہ ہوتا ہے اس کا پارٹ تو اس میں آپ کو ابھی사 کرنے ہوتے ہیں تو ابھی사 والے جو پریشن ہوتے ہیں وہ آپ کو یعنی کی پریکٹیکلی ورک جیسے بولتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے شروعات والا جو کوشن آنسور والا ہے وہ یہاں پر میں آپ کو پورا دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا آسائنمنٹ جو ریڈی کر سکتے ہیں اور کھے اور گئے جو پارٹ رہے گا وہ والا آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہاں پر ہم اپلوڈ کر دیں گے تو سبھی کا سیم ہو جائے گا سبھی پیکٹیکل سیم نہیں کر سکتے ہیں تو الگ الگ ابھیاس آپ کو لینا ہوگا تو وہ آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر میسج کر کے ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی کا جو تین آسائنمنٹ ہیں ان سبھی کی پی ڈی ایف آپ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ وٹس اپ پر میسج کریں گے اور آپ کو وہ پی ڈی ایف فائل مل جائے گی تھوڑی سی قیمت دے کر تو ہمارے پاس اس کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے ڈی ای سی ای کا وہ بھی ایویلیبل ہے یعنی کہ ہم لوگ پروجیکٹ پورا بناتے ہیں پھر اس کو سکین کرتے ہیں اور اس کی ایک پی ڈی ایف فائل بنا لیتے ہیں تو سبھی بچوں کو الگ الگ پی ڈی ایف فائل ہم دیتے ہیں اس میں لگ بگ 40-45 ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہیں پروجیکٹ میں تو وہ سبھی ایکٹیوٹیز الگ الگ بچوں کو دینی ہوتی ہیں تو سیم پروجیکٹ بناتے ہیں تو وہ ریجیکشن کا اکارن بن جاتا ہے تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کسی کا بھی اٹھا کے کہیں سے بھی پی ڈی ایف لے کر ایسے ہی کوپی کر لینا ہے آپ کو ویریفائی کرنا ہے ڈاٹا اور پروجیکٹ کی جو پی ڈی ایف فائلہ وہ پرچیز کرنی ہے تو ہمارا ایڈریس جو ہے کمبوج فوٹو سٹیٹ اور مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد حریانہ سے بلونگ کرتے ہیں آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد حریانہ تو آپ کو ہمارے بارے میں پوری جنکار مل جائے گی ویریفائی ایڈریس ہے کوئی ایشو نہیں ہے آٹھ سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کافی ایکسپریئنس ہے اس لائن میں اس کی جو گائیڈز ہوتی ہیں ایگزام کی تیاری کے لیے وہ بھی ہمارے پاس ایویلیبل ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں ویٹس اپ پہ میسج کر کے تو یہ اسائنمنٹ یہاں سے آپ دیکھتے چلئے اور اپنا اسائنمنٹ جو ہے وہ ریڈی کرتے چلئے شروعات میں آپ کو کوشن پر ملتا ہے اور پھر آپ کو سولڈ اسائنمنٹ کی جو پیڈیو فائل ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آپ آرام سے بیٹھ کے اس کو دیکھ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو آسانی سے لکھنا ہے تو آپ پیڈیو فائل پرچیز کریے اور پیڈیو فائل پرچیز کر کے آپ کو پرنٹ آؤٹ نکالنے کو مل جائے گا آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کریے اور وہاں سے آپ اس کو دیکھ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں تو آسانی سے آپ کو دیکھ کر لکھنا ہے تو آپ پیڈیو فائل پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے بھی فری میں تیار کرنا جائیں تو آپ ویڈیو کو دیکھ کر بھی تیار کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا آپ نے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریے کیونکہ یہ جو ویڈیو بنانے میں بہت سمیہ لگتا ہے بہت محنت ہوتی ہے اس ڈاٹا کو تیار کرنے کے لئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریے اور ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریے اپنے گروپوں میں بھی ڈالیے اس کو تاکہ سب کو اس کا فائدہ مل سکے تو اسی طرح کی اور ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور اسائنمنٹ ہے دوسرے سٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ میں ہم یہاں پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ان سٹوڈنٹس کی ہیلپ بھی کرنی ہے یہ جو ویڈیو ہے اور ہمارا چینل ہے اس کو سبکرائب بھی کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آپ کو اپ ڈیٹس ہم دیتے رہیں گے ڈی ای سی ڈیپلمہ کی کب ایکزام ہوں گے کب اس کا جو ریزلٹ بگر آتا ہے یا ایکزام فیسٹ کی برنی ہے تو اس بارے میں بھی آپ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر کے انفرمیشن لیتے رہیے اور اس اسائنمنٹ کو آرام سے تیار کریے آپ کو ساپ سترہ رائٹنگ میں یہ جو اسائنمنٹ ہے وہ تیار کرنا ہے اور اپنے سٹیڈی سینٹر میں جمع کروانا ہے اگر آپ کا سٹیڈی سینٹر اوپن ہے تو آپ کا ہارڈ کوپی جو ہے ہاتھ سے لکھا ہوا اسائنمنٹ جمع ہوئے گا اگر آپ کا سٹیڈی سینٹر بند ہے کسی کارن سے تو وہاں سے آپ کو لنک مل جائے گا کسی کیفے میں جا کے آپ لنک لے سکتے ہیں اونلائن سمیٹ کرنا ہے یا میل کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ اپنے کسی نگٹ فوٹو سٹیٹ والی شوپ سے یا پھر کیفے سے اس کی ای میل آئی ڈی یا پھر اس کا آنلائن کا پروسس جان کر آپ سمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ والے اسائنمنٹ سیشن 2020 جن کا جنوری 2022 میں اڈمیشن ہوا ہے اور جولائی 2022 میں اڈمیشن ہوا ہے تو ان دونوں بچوں کے لیے ویلیڈ ہے تو جنوری 2022 میں جن کا اڈمیشن ہوا ہے وہ بچے یہ اسائنمنٹ جمع کریں گے ستمبر اور اکٹوبر کے منت میں اور اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو نیکسٹ من تک بھی جمع کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جن کا اڈمیشن جولائی دوزار بائی سیشن میں ہوگا تو ان کا جو اسائنیمنٹ جمع ہوئے گا وہ دوزار تیس کے مارچ اپریل کے منت میں ہوتا ہے تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے وہ مئی تک لے جاتے ہیں اور اسی طرح پروجیکٹ کا ایکسٹر آپ کو تھوڑا سا سمیں ملتا ہے پروجیکٹ بھی آپ کو ساتھ ہی سمیٹ کرنے ہوتے ہیں اسائنیمنٹ آپ پہلے جمع کر دیں گے اور پھر پروجیکٹ بنا کے جمع کر دیں گے تو نئی گائیڈ لائنز کے ساتھ بنا ہوا پروجیکٹ اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ہمارے ورس اپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں آپ کو پروجیکٹ بھی مل جائے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں گے تو آپ کو پروجیکٹ کی پی ڈی اپ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیلپ بھی آپ کو مل جائے گی تو بنے رہی ہمارے چینل کے ساتھ تھینکیو دوستو جائے ہند اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنا سائنیمنٹ کمپلیٹ کریے تھینکیو ہیلو دوستو سواکت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ڈی ای سی ای دوزار بائیس سیشن کے لئے جو آسائنمنٹ آ چکے ہیں تو ان کی سولڈ آسائنمنٹ کی پی ڈیو فائل تو اس کی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے آپ کے لئے آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو اگر پی ڈیو فائل لینے ہو تو وہ بھی آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر پر میسیج کر کے اپنے سبجیکٹ کوڈ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے کریے ہمارے چینل کو سبکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ڈی ای سی سے جڑی ہوئی سبھی جانکاریاں آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے پاس سبھی طرح کی اسائنمنٹ اور پروجیکٹس بغیرہ مل جاتے ہیں ڈی ای سی کا پروجیکٹ بھی ہے اور ریڈی ٹو سمیٹ آسائنمنٹ بھی ہیں تو آپ جلدی سے اس چینل کو سبکرائب کریے اور آئیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف تو ڈی ای سی کا ایک آسائنمنٹ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ آرام سے اپنا جو آسائنمنٹ ہے تیار کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی ای ڈی پلما جو ہے انٹیٹ ڈی پولما بھی بولتے ہیں انہوں کی طرف سے کرویا جا رہا ہے ون ایئر کا ڈی ای سی ٹھری کا بھی کہہ گہ تین پارٹ ہوتے ہیں ایک آسائنمنٹ میں تو فرسٹ پارٹ میں تو آپ کو کوشن کرنے ہوتے ہیں اور جو کھے اور گئے وہ ہوتا ہے اس کا پارٹ تو اس میں آپ کو ابھیاس کرنے ہوتے ہیں تو ابھیاس والے جو پرشن ہوتے ہیں وہ آپ کو یعنی کی پریکٹیکلی ورک جیسے بولتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے شروعات والا جو کوشن آنسور والا ہے وہ یہاں پر میں آپ کو پورا دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا آسائنمنٹ جو ریڈی کر سکتے ہیں اور کھے اور گئے جو پارٹ رہے گا اگر یہاں پر ہم اپلوڈ کر دیں گے تو سبھی کا سیم ہو جائے گا سبھی پیکٹیکل سیم نہیں کر سکتے ہیں تو الگ الگ ابھیاس آپ کو لینا ہوگا تو وہ آپ ہمارے ویٹس اپ نمبر پر میسج کر کے ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی کا جو تین آسائنمنٹ ہیں ان سبھی کی پی ڈی ایف آپ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ ویٹس اپ پر میسج کریں گے اور آپ کو وہ پی ڈی ایف فائل مل جائے گی تھوڑی سی پیمٹ دے کر تو ہمارے پاس اس کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے ڈی ای سی ای کا وہ بھی ایویلیبل ہے یعنی کہ ہم لوگ پروجیکٹ پورا بناتے ہیں پھر اس کو سکین کرتے ہیں اور اس کی ایک پی ڈی ای فائل بنا لیتے ہیں تو سبھی بچوں کو الگ الگ پی ڈی ای فائل ہم دیتے ہیں اس میں لگ بگ چالیس منتالیس ایکٹیویٹیز کرنی ہوتی ہیں پروجیکٹ میں تو وہ سبھی ایکٹیویٹیز الگ الگ بچوں کو دینی ہوتی ہیں تو سیم پروجیکٹ بناتے ہیں تو ریجیکشن کا کارن بن جاتا ہے تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کسی ہی کا بھی اٹھا کے کہیں سے بھی پی ڈی ایف لے کر ایسے کوپی کر لینا ہے آپ کو ویریفائی کرنا ہے ڈاٹا اور پروجیکٹ کی جو پی ڈی ایف ہائلہ وہ پرچیز کرنی ہے تو ہمارا ایڈریس جو ہے کمبوج فوٹو سٹیٹ اور مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد حریانہ سے بلونگ کرتے ہیں آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد حریانہ تو آپ کو ہمارے بارے میں پوری جانکار مل جائے گی ویریفائی ایڈریس ہے کوئی ایسیو نہیں ہے آٹھ سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کافی ایکسپریئنس ہے اس لائن میں اس کی جو گائیڈز ہوتی ہیں ایکزام کی تیاری کے لیے وہ بھی ہمارے پاس ایویلیبل ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں ویٹس اپ پہ میسیج کر کے تو یہ اسائنمنٹ یہاں سے آپ دیکھتے چلیے اور اپنا اسائنمنٹ جو ہے وہ ریڈی کرتے چلیے شروعات میں آپ کو کوشن پر ملتا ہے اور پھر آپ کو سول اسائنمنٹ کی جو پی ڈیو فائل ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آپ آرام سے بیٹھ کے اس کو دیکھ دیکھ کے لگ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو آسانی سے لگنا ہے تو آپ پی ڈیو فائل پرچیز کریے اور پی ڈیو آسانی سے آپ کو دیکھ کر لکھنا ہے تو آپ پی ڈیو فائل پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے بھی فری میں تیار کرنا جائیں تو آپ ویڈیو کو دیکھ کر بھی تیار کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا آپ نے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریے کیونکہ یہ جو ویڈیو بنانے میں بہت سمیں لگتا ہے بہت محنت ہوتی ہے اس ڈاٹا کو تیار کرنے کے لئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریے اور ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریے اپنے گروپوں میں بھی ڈالیے اس کو تاکہ سب کو اس کا فائدہ مل سکے تو اسی طرح کی اور ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور اسائنمنٹ ہے دوسرے سٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ میں ہم یہاں پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ان سٹوڈنٹس کی ہیلپ بھی کرنی ہے یہ جو ویڈیو ہے اور ہمارا چینل ہے اس کو سبکرائب بھی کرنا ہے اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آپ کو اپ ڈیٹ سمجھتے رہیں گے ڈی ای سی ڈیپلمہ کی کب ایگزام ہوں گے کب اس کا جو ریزلٹ ویگر آتا ہے یا ایگزام فیس کی برنی ہے تو اس بارے میں بھی آپ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر کے انفرمیشن لیتے رہیے اور اس اس آسائنمنٹ کو آرام سے تیار کریے آپ کو ساب ستھرا رائٹنگ میں یہ جو آسائنمنٹ ہے وہ تیار کرنا ہے اور اپنے سٹڈی سینٹر میں جمع کروانا ہے اگر آپ کا سٹڈی سینٹر اوپن ہے تو آپ کا ہارڈ کوپی جو ہے ہاتھ سے لکھا ہوا آسائنمنٹ جمع ہوئے گا اگر آپ کا سٹڈی سینٹر بند ہے کسی کارن سے تو وہاں سے آپ کو لنک مل جائے گا کسی کیفے میں جا کے آپ لنک لے سکتے ہیں اونلائن سمیٹ کرنا ہے یا میل کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ اپنے کسی نگٹ فوٹو سٹیٹ والی شوپ سے یا پھر کیفے سے اس کی ایمیل آئی ڈی یا پھر اس کا اونلائن کا پروسیس جان کر آپ سمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو آسائنمنٹ ہے یہ والے آسائنمنٹ سیشن دوہزار بائیس جن کا جنوری دوہزار بائیس میں ایڈمیشن ہوا ہے اور جولائی دوہزار بائیس میں ایڈمیشن ہوا ہے تو ان دونوں بچوں کے لیے ویلیڈ ہے تو جنوری دوہزار بائیس میں جن کا ایڈمیشن ہوا ہے وہ بچے یہ آسائنمنٹ جمع کریں گے ستمبر اور اکٹوبر کے منت میں اور اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو نیکسٹ من تک بھی جمع کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جن کا ایڈمیشن جولائی دوہزار بائیس سیشن میں ہوگا تو ان کا جو آسائنمنٹ جمع ہوئے گا وہ دوہزار تیس کے مارچ اپریل کے منت میں ہوتا ہے تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے وہ مئی تک لے جاتے ہیں اور اسی طرح پروجیکٹ کا اکسٹر آپ کو تھوڑا سمیں ملتا ہے پروجیکٹ بھی آپ کو ساتھ ہی سمیٹ کرنے ہوتے ہیں اسائنمنٹ آپ پہلے جمع کر دیں گے اور پھر پروجیکٹ بنا کے جمع کر دیں گے تو نئی گائیڈ لائنز کے ساتھ بنا ہوا پروجیکٹ اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ہمارے ورس اپ نمبر پر میسج کر سکتے ہیں آپ کو پروجیکٹ بھی مل جائے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں گے تو آپ کو پروجیکٹ کی پی ڈی اپ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیلپ بھی آپ کو مل جائے گی تو بنے رہی ہمارے چینل کے ساتھ تھانکیو دوستو جائے ہند اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنا سائنمنٹ کمپلیٹ کریے تھانکیو ہیلو دوستو سواکت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ڈی ای سی ای دوزار بائیس سیشن کے لئے جو آسائنمنٹ آ چکے ہیں تو ان کی سولڈ آسائنمنٹ کی پی ڈیو فائل تو اس کی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے آپ کے لئے آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو اگر پی ڈیو فائل لینی ہو تو وہ بھی آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر میسج کر کے اپنے سبجیکٹ کوڈ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے کریے ہمارے چینل کو سبکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ڈی ای سی سے جڑی ہوئی سبھی جانکاریاں آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے پاس سبھی طرح کی اسائنمنٹ اور پروجیکٹس بغیرہ مل جاتے ہیں ڈی ای سی کا پروجیکٹ بھی ہے اور ریڈی ٹو سمیٹ اسائنمنٹ بھی ہیں تو آپ جلدی سے اس چینل کو سبکرائب کریے اور آئیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف تو ڈی ای سی کا ایک اسائنمنٹ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ آرام سے اپنا جو اسائنمنٹ ہے تیار کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی ای ڈیپلومہ جو ہے انٹیٹ ڈیپلومہ بھی بولتے ہیں انہوں کی طرف سے کروایا جا رہا ہے ون ایئر کا تو اس میں جو بولتے ہیں کی تین اسائنمنٹ ہوتے ہیں اور تینوں اسائنمنٹ میں تین تین پارٹ ہوتے ہیں یعنی کی اگر ہندی میڈی میں کر رہے ہیں تو ڈی ای سی ون کا کھے کھے گے اور ڈی ای سی ٹو کا کھے کھے گے اور ڈی ای سی تھیری کا بھی کھے کھے گے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک اسائنمنٹ میں تو فرسٹ پارٹ میں تو آپ کو کوشن کرنے ہوتے ہیں اور جو کھے اور گے ہوتا ہے اس کا پارٹ تو اس میں آپ کو ابھیاس کرنے ہوتے ہیں تو ابھیاس والے جو پرشن ہوتے ہیں وہ آپ کو یعنی کی پریکٹیکلی ورک جیسے بولتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے شروعات والا جو کوشن آنسور والا ہے وہ یہاں پر میں آپ کو پورا دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا assignment جو ریڈی کر سکتے ہیں اور کھے اور گئے جو پارٹ رہے گا وہ والا آپ کو purchase کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہاں پر ہم upload کر دیں گے تو سبھی کا سیم ہو جائے گا سبھی practical سیم نہیں کر سکتے ہیں تو الگ الگ ابھیاس آپ کو لینا ہوگا تو وہ آپ ہمارے whatsapp number پر message کر کے ہمارے سے purchase کر سکتے ہیں تو ڈی ڈی سی کا جو تین assignment ہیں ان سبھی کی PDF آپ ہمارے سے purchase کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ وٹس اپ پہ message کریں گے اور آپ کو وہ PDF file مل جائے گی تھوڑی سی payment دے کر تو ہمارے پاس اس کا جو project ہوتا ہے ڈی ای سی کا وہ بھی available ہے یعنی کی ہم لوگ project پورا بناتے ہیں پھر اس کو scan کرتے ہیں اور اس کی ایک PDF file بنا لیتے ہیں تو سبھی بچوں کو الگ الگ PDF file ہم دیتے ہیں اس میں 40-45 activities کرنی ہوتی ہیں project میں تو وہ سبھی activities الگ الگ بچوں کو دینی ہوتی ہیں تو سیم project بناتے ہیں تو rejection کا قرارن بن جاتا ہے تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کسی ہی کا بھی اٹھا کے کہیں سے بھی PDF لے کر ایسے کوپی کر لینا ہے آپ کو verify کرنا ہے data اور project کی جو PDF file وہ purchase کرنی ہے تو ہمارا address جو ہے کمبوج photostate اور مدر photostate فتح آباد حریانہ سے belong کرتے ہیں آپ google پہ بھی search کر سکتے ہیں مدر photostate فتح آباد حریانہ تو آپ کو ہمارے بارے میں پوری جانکار مل جائے گی verify address ہے کوئی issue نہیں ہے آٹھ سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کافی experience ہے اس لائن میں اس کی جو guides ہوتے ہیں exam کی تیاری کے لیے وہ بھی ہمارے پاس available ہے تو وہ بھی آپ ہمارے سے purchase کر سکتے ہیں whatsapp پہ message کر کے تو یہ assignment یہاں سے آپ دیکھتے چلئے اور اپنا assignment جو ہے وہ ready کرتے چلئے شروعات میں آپ کو question paper ملتا ہے اور پھر آپ کو sold assignment کی جو PDF file آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آپ آرام سے بیٹھ کے اس کو دیکھ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو آسانی سے لکھنا ہے تو آپ PDF file purchase کریے اور PDF file purchase کر کے آپ کو print out نکالنے کو مل جائے گا آپ اس کو print out کریے اور وہاں سے آپ اس کو دیکھ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں تو آسانی سے آپ کو دیکھ کر لکھنا ہے تو آپ PDF file purchase کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے بھی free میں تیار کرنا جائیں تو آپ ویڈیو کو دیکھ کر بھی تیار کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو subscribe اگر ابھی تک نہیں کیا آپ نے تو please ہمارے چینل کو subscribe کریے کیونکہ یہ جو ویڈیو بنانے میں بہت سمیں لگتا ہے بہت محنت ہوتی ہے انس ڈاٹا کو تیار کرنے کے لئے تو آپ اس ویڈیو کو like بھی کریے اور ہمارے چینل کو subscribe بھی کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریے اپنے گروپوں میں بھی ڈالیے اس کو تاکہ سبھی کو اس کا فائدہ مل سکے تو اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور assignment ہے دوسرے students کے assignment میں ہم یہاں پر upload کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ان students کی help بھی کرنی ہے یہ جو ویڈیو ہے اور ہمارا چینل ہے اس کو subscribe بھی کرنا ہے اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آپ کو update سمجھتے رہیں گے ڈی ای سی ڈیپلمہ کی کب exam ہوں گے کب اس کا جو result وگر آتا ہے یا exam fees کی برنی ہے تو اس بارے میں بھی آپ ہمارے اس چینل کو subscribe کر کے information لیتے رہیے اور اس assignment کو آرام سے تیار کریے آپ کو صاحب ستھرا writing میں یہ جو assignment ہے وہ تیار کرنا ہے اور اپنے study center میں جمع کروانا ہے اگر آپ کا study center open ہے تو آپ کا hard copy جو ہے ہاتھ سے لکھا ہوا assignment جمع ہوئے گا اگر آپ کا study center بند ہے کسی قارن سے تو وہاں سے آپ کو link مل جائے گا کسی cafe میں جا کے آپ link لے سکتے ہیں online submit کرنا ہے یا mail کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ اپنے کسی نگٹ photo state والی shop سے یا پھر cafe سے اس کی email ID یا پھر اس کا online کا process جان کر آپ submit کر سکتے ہیں تو یہ جو assignment ہے یہ والے assignment session 2022 جن کا January 2022 میں admission ہوا ہے اور July 2022 میں admission ہوا ہے تو ان دونوں بچوں کے لیے valid ہے تو January 2022 میں جن کا admission ہوا ہے وہ بچے یہ assignment جمع کریں گے استمبر اور اکتوبر کے منت میں اور اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتے ہے تو next month تک بھی جمع کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جن کا admission July 2022 سیشن میں ہوگا تو ان کا جو assignment جمع ہوئے گا وہ 2023 کے مارچ اپریل کے منت میں ہوتا ہے تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے وہ مئی تک لے جاتے ہیں اور اسی طرح project کا extra آپ کو تھوڑا سا سمیں ملتا ہے project بھی آپ کو ساتھ ہی submit کرنے ہوتے ہیں assignment آپ پہلے جمع کردیں گے اور پھر project بنا کے جمع کردیں گے تو نئی guidelines کے ساتھ بنا ہوا project اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ہمارے whatsapp number پر message کر سکتے ہیں آپ کو project بھی مل جائے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کر لیں گے تو آپ کو project کی PDF بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی project سے related help بھی آپ کو مل جائے گی تو بنے رہی ہمارے چینل کے ساتھ thank you دوستو جائند اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنا assignment complete کریے دیکھئے اور ہے ہمارے ڈی ای سی ای دوزار بائد اللہ کیسے ہمارے چینل میں ہمارے چینل میں ہمیں آپ کے لئے لے کر اہے ہیں دی ای سی ای دوزار بائیس سیشن کے لیے جو اسائنمنٹ آ چکے ہیں تو ان کی سولڈ اسائنمنٹ کی پیڈیو فائل تو اس کی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے آپ کے لیے آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو اگر پیڈیو فائل لینی ہو تو وہ بھی آپ ہمارے ورسپ نمبر پر میسیج کر کے اپنے سبجیکٹ کوڈ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے کریے ہمارے چینل کو سبکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ڈی ای سی سے جڑی ہوئی سبھی جانکاریاں آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے پاس سبھی طرح کی اسائنمنٹ اور پروجیکٹس بغیرہ مل جاتے ہیں ڈی ای سی کا پروجیکٹ بھی ہے اور ریڈی تو سمیٹ اسائنمنٹ بھی ہیں تو آپ جلدی سے اس چینل کو سبکرائب کریے اور آئیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف تو ڈی ای سی کا ایک اسائنمنٹ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ آرام سے اپنا جو اسائنمنٹ ہے تیار کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی ای ڈیپلومہ جو ہے انٹیٹی ڈیپلومہ بھی بولتے ہیں اگروں کی طرف سے یہ کروایا جا رہا ہے ون ایئر کا تو اس میں جو بولتے ہیں کہ تین اسائنمنٹ ہوتے ہیں اور تینوں اسائنمنٹ میں تین تین پارٹ ہوتے ہیں یعنی کی اگر ہندی میڈیا میں کر رہے ہیں تو ڈی ای سی ون کا کیہ کھے گے اور ڈی ای سی ٹو کا کیہ کھے گے اور ڈی ای سی ٹیری کا بھی کیہ کھے گے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک اسائنمنٹ میں تو فرسٹ پارٹ میں تو آپ کو کوشن کرنے ہوتے ہیں اور جو کھے اور گے وہ ہوتا ہے اس کا پارٹ تو اس میں آپ کو ابھیاس کرنے ہوتے ہیں تو ابھیاس والے جو پرشن ہوتے ہیں وہ آپ کو یعنی کی پریکٹیکلی ورک جیسے بولتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے شروعات والا جو کوشن آنسور والا ہے وہ یہاں پر میں آپ کو پورا دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا آسائنمنٹ جو ریڈی کر سکتے ہیں اور کھے اور گئے جو پارٹ رہے گا وہ والا آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہاں پر ہم اپلوڈ کر دیں گے تو سبھی کا سیم ہو جائے گا سبھی پیکٹیکل سیم نہیں کر سکتے ہیں تو الگ الگ ابھیاس آپ کو لینا ہوگا تو وہ آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر میسج کر کے ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی کا جو تین آسائنمنٹ ہیں ان سبھی کی پی ڈی اف آپ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ وٹس اپ پر میسج کریں گے اور آپ کو وہ پی ڈی ای فائل مل جائے گی تھوڑی سی پیمٹ دے کر تو ہمارے پاس اس کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے ڈی ای سی کا وہ بھی ایویلیبل ہے یعنی کی ہم لوگ پروجیکٹ پورا بناتے ہیں پھر اس کو وٹ کرتے ہیں میں اس کی ایک پی ڈی اف ایل بنا لیتے ہیں تو سبھی بچوں کو اگلنگ پی ڈی اے پائل ہم دیتے ہے اس میں الگ بگ چالیس منتاعس ایک ٹیورٹیز کرنی ہوتی ہے پروجیکٹ میں تو وہ سبھی ایک ٹیورٹیز بچوں کو دینے ہوتی ہیں تو سیم پروژیکٹ بناتے ہیں تو ریجیکشن کا اکارن بن جاتا ہے تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کسی بھا بھی اٹھا کے کہیں سے بھی پی ڈی ایف لے کر ایسے کوپی کر لینا ہے آپ کو ویریفائی کرنا ہے ڈاٹا اور پروجیکٹ کی جو پی ڈی ایف آئی لاغو پرچیز کرنی ہے تو ہمارا ایڈرس جو ہے کمبوجھ فوٹو سٹیٹ اور مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد حریانہ سے بلونگ کرتے ہیں آپ گوگل پہ بھی سرٹ کر سکتے ہیں مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد ہریانہ تو آپ کو ہمارے بارے میں پوری جانکار مل جائے گی ویریفائی ایڈرس ہے کوئی ایشو نہیں ہے آٹھ سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کافی ایکسپریئنس ہے اس لائن میں اس کی جو گائیڈز ہوتی ہیں ایکزام کی تیاری کے لیے وہ بھی ہمارے پاس آیویلیبل ہے تو وہ بھی آپ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ میسج کر کے تو یہ اسائنمنٹ یہاں سے آپ دیکھتے چلئے اور اپنا سائنمنٹ جو ہے وہ ریڈی کرتے چلئے شروعات میں آپ کو کوشن ویپر ملتا ہے اور پھر آپ کو سولڈ اسائنمنٹ کی جو پی ڈیو فائل ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آپ آرام سے بیٹھ کے اس کو دیکھ کے لکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو آسانی سے لکھنا ہے تو آپ پی ڈیو فائل پرچیز کریے اور پی ڈیو فائل پرچیز کر کے آپ کو پرنٹ آؤٹ نکالنے کو مل جائے گا آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کریے اور وہاں سے آپ اس کو دیکھ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں تو آسانی سے آپ کو دیکھ کر لکھنا ہے تو آپ پی ڈیو فائل پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے بھی فری میں تیار کرنا جائیں تو آپ ویڈیو کو دیکھ کر بھی تیار کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا آپ نے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریے کیونکہ یہ جو ویڈیو بنانے میں بہت سمیں لگتا ہے بہت مہنت ہوتی ہے انسی ڈاٹا کو تیار کرنے کے لئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریے اور ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریے اپنے گروپوں میں بھی ڈالیے اس کو تاکہ سبھی کو اس کا فائدہ مل سکے تو اسی طرح کی اور ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور اسائنمنٹ ہے دوسرے سٹوڈنٹس ہم یہاں پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ان سٹوڈنٹس کی ہیلپ بھی کرنی ہے یہ جو ویڈیو ہے اور ہمارا چینل ہے اس کو سبکرائب بھی کرنا ہے اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آپ کو اپ ڈیٹس ہم دیتے رہیں گے ڈی ای سی ڈیپلما کی کب ایکزام ہوں گے کب اس کا جو ریزلٹ ویگر آتا ہے یا ایکزام بھی اس کی برنی ہے تو اس بارے میں بھی آپ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر کے انفرمیشن لیتے رہیے اور اس اسائنمنٹ کو آرام سے تیار کریے آپ کو ساپ ستھرا رائٹنگ میں یہ جو اسائنمنٹ ہے وہ تیار کرنا ہے اور اپنے سٹڈی سینٹر میں جمع کروانا ہے اگر آپ کا سٹڈی سینٹر اوپن ہے تو آپ کا ہارڈ کوپی جو ہے ہاتھ سے لکھا ہوا اسائنمنٹ جمع ہوئے گا اگر آپ کا سٹڈی سینٹر بند ہے کسی کارن سے تو وہاں سے آپ کو لنک مل جائے گا کسی کیفے میں جا کے آپ لنک لے سکتے ہیں اون لائن سمیٹ کرنا ہے یا میل کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنے کسی نگٹ فوٹو سٹیٹ والی شوپ سے یا پھر کیفے سے اس کی ایمیل آئی ڈی یا پھر اس کا اون لائن کا پروسیس جان کر آپ سمیٹ کر سکتے ہیں جو اسائنمنٹ ہے یہی1 اسائنمنٹ سیشن 2022 جن کا جنوری 2022 اجمے ہیں اور جلائư 2021 اجمے ہیں ہوئے ہیں تو ان دونوں بچوں کے لئے والیٹ ہے اس جنوری 2022 اجمے ہیں جن کا اجمے ہیں وہ بچے یہ اسائنمنٹ جمع کریں گے اسطمبر اور اکٹوبر کے منت میںد اور اگر ڈیٹ ایکسٹین ہوتی ہے تو نیکسٹ من تک بھی جمع کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جن کا ایڈمیشن جولائی دوزار بائی سیشن میں ہوگا تو ان کا جو اسائنیمیٹ جمع ہوئے گا وہ دوزار تیس کے مارچ اپریل کے منتھ میں ہوتا ہے تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے وہ مئی تک لے جاتے ہیں اور اسی طرح پروجیکٹ کا ایکسٹر آپ کو تھوڑا سمیں ملتا ہے پروجیکٹ بھی آپ کو ساتھ ہی سمیٹ کرنے ہوتے ہیں اسائنیمیٹ آپ پہلے جمع کر دیں گے اور پھر پروجیکٹ بنا کے جمع کر دیں گے تو نئی گائیڈ لائنز کے ساتھ بنا ہوا پروجیکٹ اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ہمارے ورس اپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں آپ کو پروجیکٹ بھی مل جائے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں گے تو آپ کو پروجیکٹ کی پی ڈی اپ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیلپ بھی آپ کو مل جائے گی تو بنے رہی ہمارے چینل کے ساتھ تھانکیو دوستو جائند اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنا سائنمنٹ کمپلیٹ کر دیئے تھانکیو ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کے لئے لکھ رہے ہیں ڈی ای سی ای دوزار بائیس سیشن کے لئے جو اسائنمنٹ آ چکے ہیں تو ان کی سولڈ اسائنمنٹ کی پی ڈیو فائل تو اس کی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے آپ کے لئے آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو اگر پی ڈیو فائل لینے ہو تو وہ بھی آپ ہمارے وٹسپ نمبر پر میسج کر کے اپنے سبجیکٹ کوڈ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے کریے ہمارے چینل کو سبکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ دی ای سی سے جڑی ہوئی سبھی جانکاریاں آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے پاس سبھی طرح کی اسائنمنٹ اور پروجیکٹس بغیرہ مل جاتے ہیں دی ای سی کا پروجیکٹ بھی ہے اور ریڈی تو سمیٹ اسائنمنٹ بھی ہیں تو آپ جلدی سے اس چینل کو سبکرائب کریے اور آئیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف تو ڈی ای سی کا ایک اسائنمنٹ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ آرام سے اپنا جو اسائنمنٹ ہے تیار کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی ای ڈیپلومہ جو ہے انٹیٹی ڈیپلومہ بھی بولتے ہیں اگروں کی طرف سے یہ کروایا جا رہا ہے ون ایئر کا تو اس میں جو بولتے ہیں کہ تین اسائنمنٹ ہوتے ہیں اور تینوں اسائنمنٹ میں تین تین پارٹ ہوتے ہیں یعنی کی اگر ہندی میڈیا میں کر رہے ہیں تو ڈی ای سی ون کا کھے کھے گے اور ڈی ای سی ٹو کا کھے کھے گے اور ڈی ای سی ٹیری کا بھی کھے کھے گے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک اسائنمنٹ میں تو فرسٹ پارٹ میں تو آپ کو کوشن کرنے ہوتے ہیں اور جو کھے اور گے وہ ہوتا ہے اس کا پارٹ تو اس میں آپ کو ابھیاس کرنے ہوتے ہیں تو ابھیاس والے جو پرشن ہوتے ہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے شروعات والا جو کوشن آنسور والا ہے وہ یہاں پر میں آپ کو پورا دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا اسائنمنٹ جو ریڈی کر سکتے ہیں اور کھے اور گئے جو پارٹ رہے گا وہ والا آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہاں پر ہم اپلوڈ کر دیں گے تو سبھی کا سیم ہو جائے گا سبھی پیکٹیکل سیم نہیں کر سکتے ہیں تو الگ الگ ابھیاس آپ کو لینا ہوگا تو وہ آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر میسج کر کے ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی کا جو تین آسائنمنٹ ہیں ان سبھی کی پی ڈی ایف آپ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ وٹس اپ پر میسج کریں گے اور آپ کو وہ پی ڈی ایف فائل مل جائے گی تھوڑی سی پیمٹ دے کر تو ہمارے پاس اس کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے ڈی ای سی ای کا وہ بھی ایویلیبل ہے یعنی کی ہم لوگ پروجیکٹ پورا بناتے ہیں پھر اس کو سکین کرتے ہیں اور اس کی ایک پی ڈی ایف فائل بنا لیتے ہیں تو سبھی بچوں کو الگ الگ پی ڈی ایف فائل ہم دیتے ہیں اس میں لگ بگ چالیس منتالیس ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہیں پروجیکٹ میں تو وہ سبھی ایکٹیوٹیز الگ الگ بچوں کو دینی ہوتی ہیں تو سیم پروجیکٹ بناتے ہیں تو ریجیکشن کا اکارن بن جاتا ہے تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کسی کا بھی اٹھا کے کہیں سے بھی پی ڈی اف لے کر ایسے کوپی کر لینا ہے آپ کو ویریفائی کرنا ہے ڈاٹا اور پروڈیکٹ کی جو پی ڈی افائیلہ وہ پرچیز کرنی ہے تو ہمارا ایڈریس جو ہے کمبوجھ فوٹو سٹیٹ اور مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد حریانہ سے بلونگ کرتے ہیں آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد حریانہ تو آپ کو ہمارے بارے میں پوری جانکاری مل جائے گی ویریفائی ایڈریس ہے کوئی ایشو نہیں ہے آٹھ سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کافی ایکسپریئنس ہے اس لائن میں اس کی جو گائیڈز ہوتی ہیں ایکزام کی تیاری کے لیے وہ بھی ہمارے پاس ایویلیبل ہے تو وہ بھی آپ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ میسیج کر کے تو یہ اسائنمنٹ یہاں سے آپ دیکھتے چلیے اور اپنا اسائنمنٹ جو ہے وہ ریڈی کرتے چلیے شروعات میں آپ کو کوشن پر ملتا ہے اور پھر آپ کو سولڈ اسائنمنٹ کی جو پی ڈیو فائل ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آپ آرام سے بیٹھ کے اس کو دیکھ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو آسانی سے لکھنا ہے تو آپ پی ڈیو فائل پرچیز کریے اور پی ڈیو فائل پرچیز کر کے آپ کو پرنٹ آؤٹ نکالنے کو مل جائے گا آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کریے اور وہاں سے آپ اس کو دیکھ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں تو آسانی سے آپ کو دیکھ کر لکھنا ہے تو آپ پی ڈیو فائل پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے بھی فری میں تیار کرنا جائیں تو آپ ویڈیو کو دیکھ کر بھی تیار کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا آپ نے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریے کیونکہ یہ جو ویڈیو بنانے میں بہت سمیں لگتا ہے بہت محنت ہوتی ہے ان ڈاٹا کو تیار کرنے کے لئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریے اور ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریے اپنے گروپوں میں بھی ڈالیے اس کو تاکہ سب کو اس کا فائدہ مل سکے تو اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور اسائنمنٹ ہے دوسرے سٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ میں ہم یہاں پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ان سٹوڈنٹس کی ہیلپ بھی کرنی ہے یہ جو ویڈیو ہے اور ہمارا چینل ہے اس کو سبکرائب بھی کرنا ہے اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آپ کو اپ ڈیٹس ہم دیتے رہیں گے ڈی ای سی ڈیپلومہ کی کب ایکزام ہوں گے کب اس کا جو ریزلٹ وگر آتا ہے یا ایکزام فیس کی برنی ہے تو اس بارے میں بھی آپ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر کے انفرومیشن لیتے رہیے اور اس اسائنمنٹ کو آرام سے تیار کریے آپ کو ساب ستھرا رائٹنگ میں یہ جو اسائنمنٹ ہے وہ تیار کرنا ہے اور اپنے سٹڈی سینٹر میں جمع کروانا ہے اگر آپ کا سٹڈی سینٹر اوپن ہے تو آپ کا ہارڈ کوپی جو ہے ہاتھ سے لکھا ہوا اسائنمنٹ جمع ہوئے گا اگر آپ کا سٹڈی سینٹر بند ہے کسی کارن سے تو وہاں سے آپ کو لنک مل جائے گا کسی کیفے میں جا کے آپ لنک لے سکتے ہیں اونلائن سمیٹ کرنا ہے یا میل کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ اپنے کسی نگٹ فوٹو سٹیٹ والی شوپ سے یا پھر کیفے سے اس کی ایمیل آئی ڈی یا پھر اس کا اونلائن کا پروسیس جان کر آپ سمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ والے اسائنمنٹ سیشن دوزار بائیس جن کا جنوری دوزار بائیس میں ایڈمیشن ہوا ہے اور جولائی دوزار بائیس میں ایڈمیشن ہوگا ہے تو ان دونوں بچوں کے لیے ویلیڈ ہے تو جنوری دوزار بائیس میں جن کا ایڈمیشن ہوگا ہے وہ بچے یہ اسائنمنٹ جمع کریں گے ستمبر اور اکٹوبر کے منت میں اور اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو نیکسٹ منت تک بھی جمع کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جن کا ایڈمیشن جولائی دوزار بائیس سیشن میں ہوگا تو ان کا جو اسائنمنٹ جمع ہوئے گا وہ دوزار بائیس کے مارچ اپریل کے منت میں ہوتا ہے تو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے وہ مئی تک لے جاتے ہیں اور اسی طرح پروجیکٹ کا اکسٹر آپ کو تھوڑا سسمیں ملتا ہے پروجیکٹ بھی آپ کو ساتھ ہی سمیٹ کرنے ہوتے ہیں اسائنمنٹ آپ پہلے جمع کر دیں گے اور پھر پروجیکٹ بنا کے جمع کر دیں گے تو نئی گائیڈ لائنز کے ساتھ بنا ہوا پروجیکٹ اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ہمارے ورس اپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں آپ کو پروجیکٹ بھی مل جائے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں گے تو آپ کو پروجیکٹ کی پی ڈی اپ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیلپ بھی آپ کو مل جائے گی تو بنے رہی ہمارے چینل کے ساتھ تھانکیو دوستو جائند اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنا سائنمنٹ کمپلیٹ کر دیئے ہی ٹھینکیو ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کے لیے لکھ رہے ہیں ڈی ای سی ای دوزار بائیس سیشن کے لیے جو آسائنمنٹ آ چکے ہیں تو ان کی سولڈ آسائنمنٹ کی پی ڈیو فائل تو اس کی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے آپ کے لیے آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو اگر پی ڈیو فائل لینی ہو تو وہ بھی آپ ہمارے وٹسپ نمبر پر میسج کر کے اپنے سبجیکٹ کوڈ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے کریے ہمارے چینل کو سبکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ڈی ای سی سے جڑی ہوئی سبھی جانکاریاں آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے پاس سبھی طرح کی اسائنمنٹ اور پروجیکٹس بغیرہ مل جاتے ہیں ڈی ای سی کا پروجیکٹ بھی ہے اور ریڈی ٹو سممیٹ اسائنمنٹ بھی ہیں تو آپ جلدی سے اس چینل کو سبکرائب کریے اور آئیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف تو ڈی ای سی کا ایک اسائنمنٹ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ آرام سے اپنا جو اسائنمنٹ ہے تیار کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی ای ڈی پلما جو ہے ڈی پلما بھی بولتے ہیں اگروں کی طرف سے یہ کروایا جا رہا ہے ون یئر کا تو اس میں جو بولتے ہیں کی تین اسائنمنٹ ہوتے ہیں اور تینوں اسائنمنٹ میں تین تین پارٹ ہوتے ہیں یعنی کی اگر ہندی میڈیا میں کر رہے ہیں تو ڈی ای سی ون کا کیا کھائے گے عردی سی ٹو کا کہہ کے کے اور ڈی ای سی تھیری کا بھی کہے کرے گے تین مے ہوتے ہیں اسائنمنٹ میں تو فرسٹ پارٹ میں تو آپ کو کوسین کرنے ہوتے ہیں اور جو خائے اور گہے وہ ہوتا ہے اس کا پارٹ تو اس میں آپ کو ابھیاس کر رہی ہوتے ہیں تو ابھیاس والے جو پرشن ہوتے ہیں وہ آپ کو یعنی کی ڈکیسی ورک جیسے بولتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے شروعات والا جو کوشن آنسور والا ہے وہ یہاں پر میں آپ کو پورا دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا آسائنمنٹ جو ریڈی کر سکتے ہیں اور کھے اور گئے جو پارٹ رہے گا وہ والا آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہاں پر ہم اپلوڈ کر دیں گے تو سبھی کا سیم ہو جائے گا سبھی پیکٹیکل سیم نہیں کر سکتے ہیں تو الگ الگ ابھیاس آپ کو لینا ہوگا تو وہ آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر میسج کر کے ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی کا جو تین آسائنمنٹ ہیں ان سبھی کی پی ڈی اف آپ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ وٹس اپ پر میسج کریں گے اور آپ کو وہ پی ڈی اف فائل مل جائے گی تھوڑی سی پیمٹ دے کر تو ہمارے پاس اس کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے ڈی ای سی کا وہ بھی ایویلیبل ہے سکتے ہیں that میں ہم پروژیکٹ پرہ بناتے ہیں پھر اس کو سکین کرتے ہیں اور اس کی ایک پی ڈی ام پی ڈی اف تین بنا لیتے ہیں تو سبھی بچوں کو الگ الگ پی ڈی ای فائل پاعمل دیتے ہیں اس میں الگ باگ 40qu5 Cotton activities کرنی ہوتی ہیں نتے ہیں تو سبھی activities الگ الگ بچوں کو دینے ہوتی ہیں سیم پروڈیکٹ بناتے ہیں تو Oui fiction کا قitz. بن جاتے ہیں نتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کسی ہی کا بھی اٹھا کے کہیں سے بھی پی ڈی ایف لے کر ایسے کوپی کر لینا ہے آپ کو ویریفائی کرنا ہے ڈاٹا اور پروجیکٹ کی جو پی ڈی ایف آئی لگو پرچیز کرنی ہے تو ہمارا ایڈریس جو ہے کمبوجھ فوٹو سٹیٹ اور مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد ہریانہ سے بلونگ کرتے ہیں آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد ہریانہ تو آپ کو ہمارے بارے میں پوری جانکار مل جائے گی ویریفائی ایڈریس ہے کوئی ایشو نہیں ہے آٹھ سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں کافی ایکسپریئنس ہے اس لائن میں اس کی جو گائیڈز ہوتی ہیں ایکزام کی تیاری کے لیے وہ بھی ہمارے پاس آوی لیبل ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے سے پرچیز کر سکتے ہیں وٹس اپ پہ میسیج کر کے تو یہ اسائنمنٹ یہاں سے آپ دیکھتے چلیے اور اپنا اسائنمنٹ جو ہے وہ ریڈی کرتے چلیے شروعات میں آپ کو کوشن وے پر ملتا ہے اور پھر آپ کو سوڑ ایسائنمنٹ کی جو پی ڈیو فائل ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے آپ آرام سے بیٹھ کے اس کو دیکھ کے لکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو آسانی سے لگنا ہے تو آپ پی ڈیو فائل پرچیز کریں اور پی ڈیو فائل پرچیز کر کے آپ کو پرنٹ آؤٹ نکالنے کو مل جائے گا آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کر کریے اور وہاں سے آپ اس کو دیکھ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں تو آسانی سے آپ کو دیکھ کر لکھنا ہے تو آپ پیڈیو فائل پرچیز کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے بھی فری میں تیار کرنا جائیں تو آپ ویڈیو کو دیکھ کر بھی تیار کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبکرائب اگر ابھی تک نہیں کہا آپ نے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریے کیونکہ یہ جو ویڈیو بنانے میں بہت سمیں لگتا ہے بہت محنت ہوتی ہے انس ڈاٹا کو تیار کرنے کے لئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریے اور ہمارے چینل کو سبکرائی بھی کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریے اپنے گروپوں میں بھی ڈالیے اس کو تاکہ سب کو اس کا فائدہ مل سکے تو اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی اور اسائنمنٹ ہے دوسرے سٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ میں ہم یہاں پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو ان سٹوڈنٹس کی ہیلپ بھی کرنی ہے یہ جو ویڈیو ہے اور ہمارا چینل ہے اس کو سبکرائی بھی کرنا ہے اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آپ کو اپ ڈیٹس ہم دیتے رہیں گے ڈی ای سی ڈیپلومہ کی کب ایکزام ہوں گے کب اس کا جو ریزلٹ ویڈر آتا ہے یا اگزام فیس کی برنی ہے تو اس بارے میں بھی آپ ہمارے اس چینل کو سبکرائی بھی کر کے انفرمیشن لیتے رہیے اور اس اسائنمنٹ کو آرام سے تیار کریے آپ کو ساف ستھرا رائٹنگ میں یہ جو اسائنمنٹ ہے وہ تیار کرنا ہے اور اپنے سٹڈی سینٹر میں جمع کروانا ہے اگر آپ کا سٹڈی سینٹر اوپن ہے تو آپ کا ہارڈ کوپی جو ہے ہاتھ سے لکھا ہوا اسائنمنٹ جمع ہوئے گا اگر آپ کا سٹڈی سینٹر بند ہے کسی کارن سے تو وہاں سے آپ کو لنک مل جائے گا کسی کیفے میں جا کے آپ لنک لے سکتے ہیں اون لائن سمیٹ کرنا ہے یا میل کرنی ہوتی ہے تو وہ آپ اپنے کسی نگٹ فوٹو سٹیٹ والی شوپ سے یا پھر کیفے سے اس کی ایمیل آئیڈی یا پھر اس کا اون لائن کا پروسیس جان کر آپ سمیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو اسائنمنٹ ہے یہ والے اسائنمنٹ سیشن دو دار بائس جن کا جنوری دو دار بائس میں ایڈمیشن ہوا ہے اور جولائی دو دار بائس میں ایڈمیشن ہوا ہے تو ان دونوں بچوں کے لیے والیڈ ہے تو جنوری دو دار بائس میں جن کا ایڈمیشن ہوا ہے وہ بچے یہ اسائنمنٹ جمع کریں گے ستمبر اور اکتوبر کے منت میں اور اگر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتے تو نیکسٹ منت تک بھی جمع کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جن کا ایڈمیشن جولائی دو دار بائی سیشن میں ہوگا تو ان کا جو assignment جمع ہوئے گا وہ دوزار تئیس کے مارچ اپریل کے منتھ میں ہوتا ہے تو date extend کر کے وہ مئی تک لے جاتے ہیں اور اسی طرح project کا extra آپ کو تھوڑا سمیں ملتا ہے project بھی آپ کو ساتھ ہی submit کرنے ہوتے ہیں assignment آپ پہلے جمع کر دیں گے اور پھر project بنا کے جمع کر دیں گے تو نئی guidelines کے ساتھ بنا ہوا project اگر آپ کو لینا ہے تو آپ ہمارے whatsapp number پر message کر سکتے ہیں آپ کو project بھی مل جائے گا اور ہمارے channel کو subscribe کر لیں گے تو آپ کو project کی پی ڈی اپ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملے گی project سے related help بھی آپ کو مل جائے گی تو بنے رہی ہمارے channel کے ساتھ thank you دوستو جائہند اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنا assignment complete کریے thank you hello دوستو سواکت ہے آپ کا ہمارے youtube channel میں آج ہم آپ کے لئے لکھ رہے ہیں ڈی ای سی ای 2022 session کے لئے جو assignment آ چکے ہیں تو ان کی sold assignment کی پی ڈیو فائل تو اس کی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے آپ کے لئے آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو اگر پی ڈیو فائل لینی ہو تو وہ بھی آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر message کر کے اپنے subject code ہمارے سے purchase کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے کریے ہمارے channel کو subscribe اور bell icon کو دبا دیجئے تاکہ ڈی ای سی سے جڑی ہوئی سبھی جانکاریاں آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے پاس سبھی طرح کی assignment اور projects بغیرہ مل جاتے ہیں ڈی ای سی کا project بھی ہے اور ready to submit assignment بھی ہیں تو آپ جلدی سے اس channel کو subscribe کریے اور آئیے بڑھتے ہیں آگے کی طرف تو ڈی ای سی کا ایک assignment میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ آرام سے اپنا جو assignment ہے تیار کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی ای diploma جو ہے entity diploma بھی بولتے ہیں ایک انہوں کی طرف سے یہ کروایا جا رہا ہے one year کا تو اس میں جو بولتے ہیں کی تین assignment ہوتے ہیں اور تینوں assignment میں تین تین پارٹ ہوتے ہیں یعنی کی اگر ہندی میڈیا میں کر رہے ہیں تو ڈی ای سی one کا کہہ کھے گے اور ڈی ای سی two کا کہہ کھے گے اور ڈی ای سی three کا بھی کہہ کھے گے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک assignment میں تو فرسٹ پارٹ میں تو آپ کو question کر رہے ہوتے ہیں اور جو کھے اور گے وہ ہوتا ہے اس کا پارٹ تو اس میں آپ کو ابھیاس کرنے ہوتے ہیں تو ابھیاس والے جو پرشن ہوتے ہیں وہ آپ کو یعنی کی پریکٹیکلی ورک جیسے بولتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے شروعات والا جو question answer والا ہے وہ یہاں پر میں آپ کو پورا دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا assignment جو ریڈی کر سکتے ہیں اور کھے اور گے جو پارٹ رہے گا وہ والا آپ کو purchase کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہاں پر ہم upload کر دیں گے تو سبھی کا same ہو جائے گا سبھی practical same نہیں کر سکتے ہیں تو الگ الگ ابھیاس آپ کو لینا ہوگا تو وہ آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر message کر کے ہمارے سے purchase کر سکتے ہیں تو ڈی ای سی کا جو تین assignment ہیں ان سبھی کی پی ڈی ای آپ ہمارے سے purchase کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ وٹس اپ پر message کریں گے اور آپ کو وہ پی ڈی ای فائل مل جائے گی تھوڑی سی payment دے کر تو ہمارے پاس اس کا جو project ہوتا ہے ڈی ای سی کا وہ بھی available ہے یعنی کی ہم لوگ project پورا بناتے ہیں پھر اس کو scan کرتے ہیں اور اس کی ایک پی ڈی ای فائل بنا لیتے ہیں تو سبھی بچوں کو الگ الگ پی ڈی ای فائل ہم دیتے ہیں اس میں لگ بگ چالیس پنتالیس activities کرنی ہوتی ہیں project میں تو وہ سبھی activities الگ الگ بچوں کو دینی ہوتی ہیں سیم project بناتے ہیں تو rejection کا بنا جاتا ہے تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کسی کا بھی اٹھا کے کہیں سے پی ڈی ای ف لے کر ایسے کوپی کر لینا ہے آپ کو verify کرنا ہے data اور project کی جو پی ڈی ای فائلہ پرچیز کرنی ہے تو ہمارا address جو ہے کمبوج فوٹو سٹیٹ اور مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد حریانہ سے بلونگ کرتے ہیں آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد حریانہ تو آپ کو ہمارے بارے میں پوری جانکر مل جائے گی verify address ہے کوئی issue نہیں ہے آٹھ سالوں سے ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں کافی experience ہے اس لائن میں ریڈی کرتے چلیے شروعات میں آپ کوشن پر ملتا ہے اور پھر آپ کو پیڈیا فائل ہے آپ دیکھنے ملتی فری میں تیار کرنا جائیں تو آپ ویڈیو کو دیکھ کر بھی تیار کر سکتے ہیں ساتھ ہمارے چینل کو سبکرائب اگر ابھی تک نہیں کیا آپ نے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریے کیونکہ یہ جو ویڈیو بنانے میں بہت سمیہ لگتا ہے بہت مہنت ہوتی ہے اس ڈاٹا کو تیار کرنے کے لئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریے اور ہمارے چینل کو سبکرائب بھی کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے اپنے گروپ وں درہ سے ہمارے ساتھ بنے رہیے اور آپ کو اپڈیٹ سم دیتے رہیں گے کب اگزام ہوں گے کب اس کا جو ریزلٹ وگر آتا ہے یا اگزام فیس کی برنی ہے تو اس بارے میں بھی آپ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر کے انفرمیشن لیتے رہیے اور اس اس کو آرام سے تیار کر آپ ساب ستھرا رائٹنگ میں تیار کرنا ہے اور اپنے سٹیڈی سنٹر میں جمع کروانا ہے اگر آپ سٹیڈی سنٹر اوپن ہے تو آپ ہارڈ کوپی بند ہے کسی کارن سے تو وہاں سے لنک مل جائے گا کسی کیفے میں جا کے لنک لے سکتے ہیں آن لائن سمیٹ کرنا ہے یا میل کرنی ہوتی ہے تو آپ اپنے کسی نگٹ فوٹو سٹیٹ والی شوپ سے یا پھر کیفے سے ایمیل آئیڈ یا پھر اون لائن کا پروس دوزار بائس میں جن کا ایڈمیشن ہوگا ہے وہ بچے یہ سائنمیٹ جمع کریں گے ستمبر اور اکٹوبر کے منت میں اور اگر ڈیٹ ایکس تین ہوتی ہے تو نیکس من تک بھی جمع کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے جن کا ایڈمیشن جولائی دوزار بائی سیشن میں ہوگا تو ان کا جو اسائنمیٹ جمع ہوئے گا وہ دوزار تیس کے مارچ اپریل کے منت میں ہوتا ہے تو ڈیٹ ایکس ٹین کر کے وہ مئی تک لے جاتے ہیں اور اسی طرح پروجیکٹ کا اکس ساتھ سمیٹ کرنے ہوتے ہیں پروجیکٹ پہلے جمع کر دیں گے دیکھنے کو ملے گی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیلپ بھی آپ کو مل جائے گی تو بنے رہی ہمارے چینل کے ساتھ تھانک دوستو جائند اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنا سائنمیٹ کمپلیٹ کر دی گئی تھانک کیو ہیلو دوستو سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ڈی ی ی ڈو سیشن کے لئے جو آسائنمیٹ آ چکے ہیں تو ان کی سول آسائنمیٹ کی پیڈیو فائل تو اس کی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے آپ کے لئے آپ یہاں سے دیکھ چینل بگیر مل مل جاتے ہیں ڈی ی 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 بولتے ہیں کی تین اسائنمنٹ ہوتے ہیں اور تینوں اسائنمنٹ میں تین تین پارٹ ہوتے ہیں یعنی کی اگر ہندی میڈیا میں کر رہے ہیں تو ڈی ای سی ون کا کیا کھے گے اور ڈی ای سی ٹو کا کیا کھے گے اور ڈی سی تھیری کا بھی کیا کھے گے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک اسائنمنٹ میں تو فرسٹ پارٹ میں تو آپ کو کوشن کرنے ہوتے ہیں اور جو کھے اور گے ہوتا ہے اس کا پارٹ تو اس میں آپ کو ابھیاس کرنے ہوتے ہیں تو ابھیاس والے جو پرشن ہوتے ہیں وہ آپ کو یعنی کی پریکٹیکلی دورک جیسے بولتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے شروعات والا جو کوشن آنسور والا ہے وہ یہاں پر میں آپ کو پورا دکھانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنا آسائنمنٹ جو ریڈی کر سکتے ہیں اور کھے اور گئے جو پارٹ رہے گا وہ والا آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہاں پر ہم آپ سکین کرتے ہیں اور اس کی ایک پیڈیا فائل بنا لیتے ہیں تو سبھی بچوں کو الگ الگ پیڈیا فائل ہم دیتے ہیں اس میں لگ بگ چالیس پنتالیس ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہیں پروجیکٹ میں تو وہ سبھی ایکٹیوٹیز الگ الگ بچوں کو دینی ہوتی ہیں تو سیم پروجیکٹ بناتے ہیں تو ریڈیکشن کا کارن بن جاتا ہے تو وہ آپ کو نہیں کرنا ہے کہ آپ کو کسی کا بھی اٹھا کے کہیں سے بھی پیڈیا فائل لے کر ایسے ہی کوپی کر لینا ہے ہے آپ کو ویریفائی کرنا ہے ڈاٹا اور پروجیکٹ کی جو پیڈے فائلہ وہ پرچیز کرنی ہے تو ہمارا ایڈریس جو ہے کمبوجھ فوٹو سٹیٹ اور مدر فوٹو سٹیٹ فتی آباد ہریانہ سے بلونگ کرتے ہیں آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں مدر فوٹو